موزیس اراکی نے جنرل کانسل میں الیکشن کی اس کاروائی کو ان الفاظ میں آپ کے سامنے تائید اور منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں جی سنیں یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جنرل کانسل کا یہ اجلاس الیکشن کاروائی الیکشن کا عمل جو آئین کی شک پندرہ اور ایک سو بیس اے اور ایک سو اکسیس کے تحت عمل میں لائے گیا ہے جس کی مکمل تائید اور منظوری دیتے ہوئے آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے جو ممبران اس قرار داد کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی تائید اور منظوری کا اظہار کریں جی بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ جی موسیقی 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 ہر اکین جنرل کاؤنسل جناب محمد نواز شریف صاحب کا 28 مئی بیس سو چابیس کو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہونا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ایک ایٹمی طاقت بنا دے گا اس سے پہلے کہ میں پارٹی کے اس امانت کو ہمارے قائد اور نومنتخب صدر کے حوالے کرنے والی اپنی قیادت کو دعوت دوں ایک ویڈیو ہے جو آپ کو دکھائی جائے گی جو ہماری اٹھائیس مئی کے یوم تکبیر کو قوم کا اور اس جماعت کا خراج تحسین ہے اس سے پہلے کہ میں جناب شہباز شریف صاحب کو دعوت دوں ایک یہ قرارداد ہے جو میں پیش کر رہا ہوں جنرل کاؤنسل میں اس کی غور سے سنیے اور منظوری آپ سے درکار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا یہ جلاس قائد محترم محمد نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور یہ قرار دیتا ہے کہ دوہزار سترہ میں ایک سازش کے تحت انہیں ناہل قرار دیا گیا تھا اور انہیں مسلم لیگ نون کی صدارت سے جبری علیدہ کیا گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ سازشی آرڈر اور تمام جالی سزائیں اپنے انجام کو پہنچیں اور اللہ تعالیٰ نے قائد محترم محمد نواز شریف کو سرخ رو کیا آج قائد محمد نواز شریف نے پارٹی کی صدارت سنبھال لی ہے اور جنرل کاؤنسل کا یہ اجلاس ان کی ولولہ انگیز قیادت میں عوامی مقبولیت کی نئی جہتیں تیہ کرنے کا عیادہ کرتا ہے اور عوام کی خدمت کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ نبھانے کا عظم کرتا ہے یہ اجلاس جناب محمد نواز شریف کی ملک و ملت اور جماعت کے لیے خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے آپ نے عوام اور ریاست پاکستان کے مفادات کی خاطر ناقابل تلافی ذاتی غم سہے بے بنیاد الزامات مقدمات پروپیگنڈے اور یک طرفہ بدترین انتقام کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا پاکستان کی معاشی دفاعی اور مجموعی ترقی عوام کی خوشحالی خطے اور دنیا میں پاکستان کے وقار اور مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے درد مندی دیانت داری خلوص اور جذبہ حب الوطنی سے خدمات سر انجام دیں وہ ملکی تاریخ کا سنیری اور ناقابل فراموش باب ہیں اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہانے پاکستان کو نشانہ بنانے والے تمام سازشی کرداروں کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہنچانے عظیم دوست ممالک سمیت دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کرنے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی سازش کے منصوبہ سازوں اور عدل کے ایوانوں سے اس سازش پر عمل کرانے والے سہولتکاروں معاونین اور سرپرستوں تک سب کرداروں سے جواب دہی کی جائے تاکہ قومی تاریخ کی درستگی کے ساتھ ملک اور قوم کو ملنے والی سزا کا کچھ ازالہ ہو آج کا یہ اجلاس وفاقی حکومت اور وزیر آزم محمد شہباز شریف پنجاب کی صبائی حکومت اور وزیر آلہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی عوامی فلاو بہبود کی کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے وزیر آزم پاکستان محمد شہباز شریف نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موالی معاملات کی درستگی کے لیے اور پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکالنے کے لیے جو اقدامات کی ہیں ان کی مکمل تائید کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا آج یہ اجلاس وفاقی اور صبائی حکومتوں کے اٹھائے گئے عوامی ریلیف کے اقدامات مہنگائی کو دور کرنے عوام کو سستی روٹی اور اشیاء خرد و نوش اور مفت ادویات اور طبی سہولیات مہیا کرنے کی کاوشوں کی بھرپور تائید کرتا ہے اور خراج تحسین پیش کرتا ہے آج کا یہ اجلاس زمنی انتخابات میں پارٹی کی بھرپور کامیابی پر پارٹی قیادت کو مبارک بات پیش کرتا ہے یہ اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فلسطین پر سہونی مظالم کی پرزور مضمت کرنے پر ان کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت فلسطین کے معصوم بچوں اور عورتوں پر ہونے والے مظالم ختم کروانے اور جنگ بندی کے لیے مزید کاوشیں کرے اس طرح وفا کی حکومت کے اسی طرح وفا کی حکومت کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات با حوالہ بھارت کی بین الاقوامی آئین اور قوانین کی خلاف ورزی ہندوستان کے کشمیر پر ناجائز تسلط اور معصوم شہریوں پر ڈھائے گئے مظالم کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی تائید کرتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اپنے بینوں اور بھائیوں سے بھرپور یکجیتی کا اظہار کرتا ہے آج کا یہ جلاس وزیر آزم پاکستان محمد شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر آزم